موسیقی اچھا صرف عمر مال میں شاپ کیوں خریدنی چاہیے ہمارا جو پروجیکٹ ہے عمر مال اس میں شاپ اس لیے خریدنی چاہیے نمبر ون آپ اس چیز سے یہ رسک آپ کے ذہن سے ختم ہو جائے گا کہ میری دکان کہاں پر ہے لائک ویج آپ کہیں پر فائل لیتے ہیں آپ کو نہیں بتا آپ کا پلوٹ نمبر لگا ہے کس محلے میں لگا ہے کس گلی میں لگا ہے سو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میری دکان نمبر کیا ہے کس فلور کے اوپر ہے دوسرا کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے ڈیویلپنٹ چارجز ایکس وائی زی تیسرا جو پروجیکٹ کی لوکیشن ہے فیصل ہیلز ہاؤزنگ سکیم کے اندر ہماری مین دو سو چالیس فٹ کا پچیس فٹ کا بولیوارڈ ہے ایک سائٹ پہ ساٹھ فٹ کا بولیوارڈ ہے دوسری سائٹ پہ اور مرگلہ جو ہیلز ہے اس کو پراپر ہم فیس کر رہے ہیں سو ایک بہترین قسم کی لوکیشن ہے پھر جو اسٹیم فیصل ہیلز ہاؤزنگ سکیم ہے یہ پراپر اسٹیم مرگلہ ہائیوے کے دی بارہ اسلامباد سیکٹر سے اٹیچ ہو چکی ہے سیون جو ایرونیو آ رہی ہے اس کے درہو موٹروے سے اٹیچ ہو رہی ہے اور یہ ہمیشہ جو دکان ہے وہ وہاں پر چلے گی جہاں پر آبادی ہوگی سو اس کے اندر چھبیس ہزار تیار پلوٹ ہیں جس کے اوپر اسٹیم آبادی کا رجحان اور بابادکاری ہو رہی ہے ایک طرف آپ کے ٹیکسلا کی تیرہ لاکھ آبادی ہے دوسری طرف آپ کا بیس سترہ ہے جو کہ آباد ہو چکا ہے سو جو کے پی کے بیلٹ کا اور اس جی ٹی روڈ کے پوری کے پوری بیلٹ کا جو پپولیشن لوڈ ہے وہ فیصل ہیلز کی اوپر آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ پوری سکیم ریڈی ہے اس کے اندر پانی ہائی مقدار موجود ہے بجلی موجود ہے گیس موجود ہے اور فل اور فائنٹ این او سی آر ڈی اے سے اس کا پروفڈ ہے اور اس کا آدھا ایریا جو ہے سی ڈی اے کے اندر آ رہا ہے سو اگر آپ تمام چیزوں کو کنکلوڈ کریں سو دس اس ون آف تا بیسٹ لوکیشن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلامباد آؤں اسلامباد میں کام کروں گا آج کروں سو ان کے لیے ہم اپنی انویسمنٹ آپشنز جو دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ دس فرسنٹ سے اپنی دکان بک کریں سوہ کروڑ کی دکانیں تو بارہ لاکھ روپے سے بکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ یہ کرنی رہے اس سے پہلے بھی جو پروجیکٹ کی ہیں وقت کی اوپر ڈیلیور کی ہیں اور وقت کی اوپر ڈیلیور آپ کو سب سے سیف مناتی ہے اور ایک جو امپورٹن بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹ سوٹ سے پاک ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کروڑ دو ایک لاکھر پیرنٹ لو جس طرح باقی کر رہے ہیں اور آپ بہت سارے بھاگ بھی رہے ہیں ہم نے کسی نجائز اور حرام چیز کا سہارا لیتے ہوئے اپنے پروڈک کو نہیں بیچا پلوٹ میرے نام ہے ہم سپتمبر کے اندر اس کی کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں اور جتنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں اگر ایک بندے نے دس پرسنٹ دیا ہے تو یہ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ سائٹ کے اوپر چالیس فیصد اس کو کام نظر آئے گا ہمارا پیسہ سرپلس میں لگ رہا ہے کسٹمر کا پیسہ ابھی بہت کم ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ پوزیشن ہے اس طرح مری کے اندر ہمارا پورا پروجیکٹ بکا بری بیریہ کے اندر دو پروجیکٹ ہماری فینیشنگ پر چال رہے ہیں تو اس طرح جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کنسٹرکشن کاسٹ پاکستان کی اندر اوپر جا رہی ہے ان لوگ کو یہ فائدہ بڑھا ہوگا کہ مہنگائی کا فائدہ آپ کو کنسٹرکشن کاسٹ کے بعد میں بلٹ اپ پروپٹی کے اوپر زیادہ ہے پھر فیوچر میں اس کو اور آخری بات کہ ہم صرف پروپٹی لوگ کو دیتے نہیں اس کو پروپر منیج بھی کرتے ہیں ان کو پھر رینٹ پر لگا کے دینا بعد میں ان کو ریسیل کر کے دینا یہ نہیں کہ مثال اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اندر میڈل مہن نہیں ہے ڈریکٹ ڈیویل پر سے لوگ خریدے ہیں پروپٹی نمہ کا پروڈیکٹ ہے پروپٹی نمہ سے خریدیا ہے کہ مثال دس بیس لاکھ رپے کا کھانچہ کسی کے درمیان میں سٹائی ہے نہیں ہے مثال آپ کو مامو کے دکان لے کے دے رہے تو مامو نے دس لاکھ اس کے اندر چیپا مارا رہا ہے اس کے اندر چیپے والے سین نہیں ہے اس کے اندر سیدھے سیدھے آپ کو پتا کہ پروپٹی نمہ کا پروڈیکٹ ہے اور میرے نام کا پی آرڈر ہے اور اس کی چیز بوک ہو جائے گی سو اس کو آپ ضرور وزٹ کریں جہاں کہیں پر بھی آپ نے شاپ خریدنی ہے ہمارے پروڈیکٹ کے ساتھ آپ اس کو کمپیر کریں پرائیسز کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کام کے حوالے سے اور ٹرسٹ کے حوالے سے اور لجسی کے حوالے سے آپ آئیں انشاءاللہ دیکھیں تو آپ کو پھر بہت ساری چیزوں کا فرق محسوس ہوگا